موسیقی یو سی ماس کے پپلیا ہانا سینٹر شریعان اکیڈمی کے پانچ سٹوڈنٹس نے ورلڈ وائیڈ بوک آف ریکارڈز میں اپنا نام ارجت کیا ہے ان نونی حالوں نے انک گنیت کے سوال چھٹکیوں میں سالو کیے جس کے بعد ابن سبھی بچوں کو پوری دنیا میں نئی پہچان بل گئی ہے اس اپلابدی کے بعد اکیڈمی کی سنچالی کا یوکتی شریع واسطاف اور پیرنٹس بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور بچوں کے اجول بھوشی کی کامدہ کر رہے ہیں کیا ریکارڈ بنایا ہے بچوں آپ نے میں نے ایک منٹ میں فاسٹس 23 سمز کرے 4 انٹو ڈبل کے اس سے پہلے کسی کے پاس یہ ریکارڈ نہیں تھا میں نے 23 سمز کرے میں بارہ سال کا ہوں سیونتھ کلاس میں پڑھائی کرتا ہوں اندہور مدھی پردیش اگر وال پبلک سکو اب مجھے میٹس کرتے وقت فائدہ ملتا ہے جیسے مینٹل میٹس ہے پھر اگر کئی کلاس میں ٹیسٹ ہو اور ال ٹیسٹ ان سب میں بہت تیز کر سکتا ہوں تو سنا آپ نے یہاں ہے ایراثمیٹکس کا کمال محض بارہ سال کے ہیمانشو شیکھر پاترہ کے دیماں کو اس تقنیق نے اتنا ادھک شارپ کر دیا ہے کہ وہ کچھ ہی منٹس میں گنیت کے انیکو پریشنوں کو چھٹکیوں میں چھڑا لیتے ہیں جتنی دیر بڑے سوچ وچار کرے تب تک ماسٹر ہیمانشو سب کچھ سالف کرنے کی مہارت رکھتے ہیں خاص بات تو یہاں ہے کہ یہاں کمال یو سی ماس کے پپلیہانہ سینٹر شریگیان اکیڈمی اور اس کی سنچالکہ یکتی شریواستف کا بھی کہا جا سکتا ہے جنہوں نے ہیمانشو جیسے ایک نہیں انگنت سمارٹ بھوشی تیار کر دیے ہیں اس بار شریگیان اکیڈمی کے پانچ سٹوڈنٹس نے ورلڈ وائیڈ بوک آف ریکارڈز میں اپنا نام درز کروانے میں سفل دار جت کی ہے جس میں ساکشی تامرکار ویہان شریواستف نارانی تیواری اور وارونی تیواری شامل ہے جنہوں نے الگ الگ سیگمنٹس میں یہ ریکارڈ بنایا ہے جب ڈی جیانا نیوز نے ان ریکارڈ دھاری بچوں سے بات کی تو سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک نکلے انہوں نے اپنی نننیسی آئیو میں وہ سب کچھ بتا دیا جسے سن اچھ رسطہ محسوس ہوتا ہے 3 ڈی وائیڈ بے سنگل ڈیجٹ کا 2 منٹس میں 100 سم کرے اس سے پہلے کسی میں کیا پیچھ اس کے پہلے کسی بانگول کے سٹوڈنٹ نے گا رہا تھا اس سے جوائن کرنی بعد کتنا چینج جائے بہت چینج جائے سکول میں جو ایکزامز وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو کالکولیشنز ہوتی ہے وہ باقی رو سے فاسٹ ہوتی ہے اور کوئی سے ٹیسٹ وغیرہ اور اورل جو آنسر کرتے ہیں ٹیچرز کو اس میں لیک جلدی ہوتا ہے باقی بچوں سے اپنا بہن جو لگ نظر آتا ہے ہاں بہت لیک لیول بڑھا ہے 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 اور کونسیٹریشن پاور بھی بڑھتی ہے لیک سٹڈیز میں تب اتے زیادہ اچھے آنسرز نہیں رہ پاتی تھی کالکولیشن کر کے کیونکہ اس میں اٹھو آپ سے جیسٹران چیسٹران کیوں مرمان رہ پاتی تربق لوگیشن کرتے ہیں ٹیچران Finland میں algo کے قدر love آنس vaiت کرتے ہیں ٹیچران ہکتے ہیں ٹیچران Mackay ٹیچران ش�ارتvag ہے ٹیچران دیو پچھے دیو میں ٹیچران مجھے ٹھے ہے ٹیچران مجھے خاص بات تو یہاں ہے کہ ان بچوں کے ابھی بھاوکوں کو ان کے سکول ٹیچرز خوب کمپلیمنٹس دے رہے ہیں جسے پیرنٹس بہت خوش ہے بچوں کا کالکولیشن اینڈ مینٹل اس کا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ ڈیولپمنٹ ڈیو سی ماس میں بہت اچھا لگا ہے ایون مطلب اسکول کی ٹیچر میرے بچے کے لیے بولتی ہیں کہ ہم میٹس جو نہیں پڑھاتے یہ پہلے سے گھر سے کر کے آ جاتا ہے ورڈ ریکارڈ جو اس نے بنایا ہے جو میرے بیٹے نے بنایا ہے ون تیفائیف سیکنڈ میں اس نے سیویں ٹیفائیف سامس آف ملٹیپلیکیشن کی ہیں two digit into one so it is very difficult at least اس ایج کے بچوں کے لیے ایون مطلب ہم لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہم ون تیفائیف سیکنڈ میں اتنے سیویں ٹیفائیف کیوشن پڑھ بھی نہیں پاتے جتے دیر میں وہ بچے اس کا آنسر کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے بچوں کے فیوچر کے لیے کومپیٹیٹیو ایکزام پشلے دیر دشک سے یو سی ماس جیسے رائیڈ برینڈ ڈیولپ کرنے والے سیگمنٹ میں پوری شدت سے کام کر رہی شریعان اکیڈمی کی سنچالکہ یوکتی شریباستو نے کہا کہ ابھی ہمارے سینٹر کے پانچ بچوں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیا ہے جو اپنے آپ میں ہمارے دیش پردیش کے ساتھ شہر کے لیے بڑی اپلپ دھی کہا جا سکتا ہے ابھی ہمارے آنکہ پانچ بچوں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کر آئے جن میں کچھ نے ملٹیپلائے ڈیویزن، ایڈیشن، سبسٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے یو سی ماس ایک برینڈ ڈیولپنٹ پروگرام کہہ سکتے ہیں اس میں پانچ سے تیرہ سال کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کا رائیڈ برینڈ ڈیولپ ہوتا ہے رائیڈ برینڈ ڈیولپ کرنے کے ساتھ ہم ارثمیٹک ہوتا ہے جس سے بچوں کو بیکس انسٹرومنٹ سے ارثمیٹک سکھاتے ہیں جس سے بچوں کا کونسنٹریشن بڑھتا ہے اور ارثمیٹک میں وہ ماسٹرز ہوتے ہیں کیلکیلیٹر لیس ایڈیوکیشن ہوتا ہے اسکول کی پڑائی میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا 40 منٹس کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ 20 منٹس کونسنٹریٹ ہوتے ہیں 20 منٹس ادھر ادھر ان کا دھیان ہو جاتا ہے جس سے ان کا کیا ہوتا ہے گھر آ کر وہ ٹیوشن جاتے ہیں اس یو سی ماسٹ کا ایک سب سے بڑا بینیفیٹ ہے کہ آپ کا بچہ ٹیوشن لیس ایڈیوکیشن کرے گا جب وہ پارٹ اگر کوئی کامپیٹیشن کی تیاری کر رہا ہے تو ادھر تینگے کہ وہ آئی ٹی جائی کی تیاری کر رہا ہے تو اسے ایک الگ کلاس کے لیے جانا ہے مگر نارمل ٹینتھ کلاس تو اسے ٹیوشن کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے کیلکولیٹر لیس ایڈیوکیشن ہو جاتا ہے اس کا کیونکہ یہ ایک سکیل ہے جو ہم بچوں کو لائف ٹائم سکل سکھا رہا ہے دراصل یو سی ماسٹ سے جس طرح بچوں کا سروانکن وکاس ہو رہا ہے اس سے یہ صدح ہوتا ہے کہ یہ تقنیق بچوں کو خاص کر ایرثمیٹک گنیت کو پورا کرنے میں اتیانتہ سہایق صدح ہو رہی ہے جس سے بچے نہ کیول سکول کی ایڈیوکیشن بلکہ لسننگ اور انیہ ویدھیاؤں میں بھی نام روشن کر رہے ہیں